امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ دارہ السلام سے نکلے کمپالا جانا تھا چارٹل پلین تھا دنیا بھانے مولا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ساری تانگانیکہ وہ زمانے میں تانزنیا نہیں ہوا تھا برٹش تانگانیکہ تھا تانگانیکہ میں سے جماعتیں ادھر آئی تھی سب کو پتہ لگ گیا کہ سب آپ کنٹری کے ٹرپ نہیں کریں گے دارہ السلام میں کپ ہی دن سب ٹھہرے تبورہ کی ساری جماعت چلے آئی ایک بڑھا آدمی بھگتے کدھر رہ گیا مخیقہ مجھے نے کہا چلو ہمارے ساتھ کہتا نہیں معلوم نہیں اس کے دل میں کیا چیز تھی کہتا میں جماعت خانے کا دھیان رکھوں گا کیونکہ اس کے بعد امام سلطن محمد شاہ نے اس کے بعد پدرامنی نہیں کی وہ آخری پدرامنی تھی تبورہ کا جھونہ جماعت خانہ تھا بہت اس کو سمجھایا مگر کوئی کارن تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے بھاڑے تو ٹھیک ہے بھاڑا تو مفت کا تھا وہ کی کامڑیاں لے جاتے تھے لیکن اس نے سوچا کہ مولا کے پاس جاؤں تو وہاں بھی کچھ چاہیے ہو سکتا کوئی اور ریزن بھی ہوئے مگر یہ بیچارہ بہت دلگیر ہوا نہیں کہا مولا نے اپنا چیلا دیدار دیا پلین میں بیٹھے پلین اڑا مورو گورو کے نزدیک پہنچا تستاب اس کو پائلٹ کو کہتے ہیں مجھے ایک ارجنٹ ٹیلی گرام بھیجنا ہے یورپ اردگرد کوئی ایسا ائرپورٹ ہے کہ جہاں تم ٹرانسمیٹ کر سکو تو میرا ٹیلی گرام جا رہے کہتے ہیں یور ہائنس نزدیک تو کوئی نہیں ائرپورٹ ادھر نزدیک ہے مورو گورو کی لیکن میں کانٹیکٹ نہیں کر سکتا میں باپ فرمایا مجھے بہت ارجنٹ پلین اڑتا رہا مورو گورو نکل گیا سوٹ سوٹ کہ اس نے کہا کہ یور ہائنس ہم کو تھوڑی ڈائیورشن کرنی پڑے گی کہ تبورا چلے سوٹ پرما چلو کہنے لگا میرے پاس اتنا اچھا پاورپول ریڈیو ٹرانسمیٹر نہیں لیکن میں تبورا اترتا ہوں اور نزدیکی پوست آفیس ہے تو آپ اپنا کام کر کے ہم پھر نکلے کمپالا جانا تھا انتے بے ویری ویل اترے تبورا تبورا پلین لینڈ ہوا اس بھگت کے سوا سارے شہر میں کوئی اسمائلی نہیں شیڈول پلین تو تھا نہیں پلین لینڈ ہوا کچھ لوگ ہی کٹھے ہو گئے جو ائرپورٹ کے آفیسر سے وہ بھی آئے پانچ دس منٹ کے اندر تو ٹیلی فون وغیرہ ہو گئے پی سی بھی بھاگا بھاگا آیا کچھ دوسری قوم کے لوگ بھی ادھر آئے مولا نے ٹیلی کرام لکھا اتمادی حسین علی جویری مولا کے ساتھ تھے وہ کوئی آفریکن کے ساتھ گاڑی میں باٹھ کے گئے ادھر پوسٹ آفیس میں نزدیک ہی تھا پی سی آیا پی سی کے ساتھ کچھ باتیں کی پی سی کو پوچھنے لگے کہ ادھر کونسی اچھی اچھی بیلڈنگیں ہیں کہتا ہے ساب بیلڈنگ تو خاص کوئی نہیں ایک تبورا ہوتل ہے میں تھوڑا راؤنڈ لگاؤں کہتا ہے خوشی سے پی سی کی گاڑی کے اندر بائٹھ کے سب تبورا دیکھنے نکلے مدہ سلامت کو ساتھ لیا حسین علی جویری کو ساتھ لیا گھومتے 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 شہر میں پہنچے پی سی کو کہتا ہے میرا جماعت کھانا نہیں ہے ادھر کہتا ہے جو رہینس ہے وہ آپ کا جماعت کھانا نیچے اترا بھگت تو ایک کونے میں بیٹھے تھے ابھی تو دوپیر بھی نہیں ہوئی تھی جس ایک بجے کا ٹائم ہوگا مگر بھگت ساب تصدی نکال رہے تھے جماعت ادھر دیدار کر رہی ہے میں یہاں بیٹھا ہوں دل کا جلاپا کس کو سنے ہوں مولا تو جبھی جدہ ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندھیرہ ہو جاتا ہے بھگتوں کی بھاشا داس جبھی گسہ ہوتا ہے تو وہ گسہ بھی ہو جاتا ہے مولانا سلطان محمد سے اندر گئے دروازہ تو کھولا تھا یہ اکیلا بھگت بیسا تھا اس کے گھر کی اندر اس کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے وہ تو سمجھا کہ میں تو گزر گیا اور جھنب کے اندر مولا کو دیکھ رہا آنکھیں مل کے دیکھیں مولا پوچھتے تم کیوں دارسلام نہیں آئے مولا کے پہن پڑا دواسش ملی دیدار ملا کچھ باتیں ہوئیں بس اس کا کام ہو گیا تھا پیسی کہتا ہے ابھی کوئی فلانی جگہ دیکھنی کی کہتا ہے ابھی کچھ نہیں دیکھنا جو دیکھنا تھا دیکھ لیا چلو واپس تیلیگرام کا بہانہ بنا کے اپنے مرید بچے کو دیدار دینے کے لیے آیا موسیقی موسیقی